انشورنس پالیسی کے نام پر تھگی کرنے والے تین گرفتار گولڈا پلیس نے گوتم بودھ نگر سے پکنا کئی راجو کے ڈاکٹر پیلیسٹو برامل گولڈا کے نگر کوتوالی پلیس اور سوارٹ ٹیم کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے نگر کوتوالی اور سوارٹ ٹیم میں نویڈا میں کال سینٹر کا سنچالن کر سائبر فراڈ کرنے والے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں دوارہ ایڈری ایف سی لائف پولیسی میں چولدہ سملا پچاس لاکھ روپے دلوانی کے نام پر چوالیس ازار دو سو کی تھگی کی تھی آروپیوں دوارہ ڈاکٹر سہید ویبین لوگوں کو نشانہ بنا کر ان کے ساتھ سائبر کرائم کیا جا رہا تھا آروپیوں کے پاس سے یوپی ہریانہ مہراز رو سہید کئی راجو کے سینئر ڈاکٹروں کے سوچی برامت ہوئی ہے جن سے یہاں لوگ تھگی کر چکے ہیں اور گونڈا میں ایک اور پردوارہ نگر کوتوالی میں اوگیات لوگوں کے خلاف مقدمہ درس پر آیا کیا تھا اس پر آکاش تومر کے نردیش پر نگر کوتوالی پولیس سوارٹ ٹیم اور جنپت کے سائبر پولیس ٹیم لگتار کاروائی کرنے میں ٹی میل لگی ہوئی تھی اور آج تین آروپیوں کو نگر کوتوالی پولیس اور سوارٹ ٹیم نے گوتم بودنگر سے گرفتار کیا ہے گرفتار کیا گیا آروپی پردیب کمار شرمہ اور فراجو راہل پانڈیز کمار شنکر جیسوال جو کی سیکٹر دس میں گوتم بودنگر سے کال سینٹر کا سنچالن کر سائبر فراد کر رہے تھے اور گونڈا پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں کے پاس سے پندرہ موبائل فون ایک پرنٹر ایک لیپ ٹاپ ہوا ویفن بینگوں کے ایٹیم کارڈ بینک پاس پوکوا دوہزار پچاس سوپے نگرد برامت ہوا ہے تین آروپیوں کو گرفتار جیل بھیج کا نگرد کوتوالی پولیس آگے کی کاروائی میں جھوٹی ہوئی ہے ویویبر پولیس آجی چک شوبراز پرجاپتی نے بتایا کہ پولیسی کے نام پر پیسہ دلانے کو لے کر کے لوگرہ میں کال سینٹر کا سنچالن کر لوگوں دوارہ فراد کیا جا رہا تھا اور زلے کے رہنے والے ایک ویکٹر سے چوالیس ہزار دو سو کی تھگیت کی گئی تھی جس کو لے کر کے پیرچ نے نگر کوتوالی میں اپای آر درز کرایا تھا نگر کوتوالی پولیس اور سوارٹ ٹیم نے سائبر پولیس کے مادہوں سے سائبر فراد کرنے والے تین آروپیوں کو گتم بود نگر سے بلند شہر کے رہنے والے پردیب کمار شرما اور فرداجو بنگرامپور کے رہنے والے راہل پانڈے اور گونڈا کے رہنے والے امار شنطر جیسوال کو گرفتار کیا ہے گونڈا میں آج پرنا فراد کرنے والے راہل پانڈے اور پردیب کارک کنگرہ کو گرفتار کیا ہے راہل پانڈے اور پردیب کارکitating کا رہنے والے راہل پانڈے والے پردیب کنگر مغازوں کے رہنے والے راہل پانڈے والے وگ Behind الأمرک کا رہنے والے اور پردیب کنگرامVi ٹٰہر کا رہنے والے پرکرن یہ ہے کہ ساتھ مائی کو امرسل کی نیت پیسے سگئے شریفتی مندیب کو اور میں ان کے دورہ جنہوں کے پرس اچھے مہدے کو یہ سوچنا دی گئی کہ ان کی ایج دی اپسی لائف انسورنس کی پالسی میں چھوڑ ہو رہی ہے سارے چودہ لاکھی پالسی کی اس کو پیسہ دلانے کے نام پر سارے چھوالیس ہی جا روپے کی طریقہ کسی نے ٹھگ لیا ہے اور وہ جس اکاؤن میں پیسہ گیا ہے وہ جنبت گھوڑا کے بینک کا اکاؤنٹ ہے تو اس بات کی سوچنا پر پر کتوالی نگر میں اتکالا بیوپر کیا گیا سوارٹ ٹیم کو لگایا گیا اور جو کتوالی نگر کے بیوری چپ ہیں آسیس کمار رو بھی لگے اور ان کے دورہ کاروائی کی گئی اور یہ پتہ لگایا گیا کہ یہ اکاؤنٹ کس کی ہے جو اکاؤنٹ کا جانکاری کی گئی کسی راہ کتاب نام کے بیٹک اکاؤنٹ تھے اور وہ یہ جانکاری ملی کہ وہ جنبت کے گھوڑا میں بردہ وسترا آسرم میں رہ رہا ہے موٹا بل راہ پر کا رہنے والا ہے اور پھر جب ان سے پوچھتا تاچی گئی اور بھی جانکاری کی گئی تو پتہ چلا اس کا لاتی مرسل کر جائے سوال ہے اس کے دورہ یہ اکاؤنٹ کھلوائے گئے ہیں اور یہ اکاؤنٹ کھلوائے کر کے یہ جو اس کا اکاؤنٹ کمپنی کے جو مالک نے اور وہاں نے کھل سنٹر کی کمپنی انوڑا کی وہاں پر یہ دونوں چاروں چار اکاؤنٹ ان کے نام کھلوائے گئے تھے راہ پتہ کے نام پر جو بہت بہت ہی بردھ ہیں اور ان کا بولنا چلنا پھرنا نہیں ہو پا رہا ہے تو ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ جو بھی یہ جس طرح سے فراد کرتے تھے کھل سنٹر میں دس بارہ اکاؤنٹ کرنے والے لٹکیاں تھیں وہ بات کر کے اور کسی طرح سے فراد کرتے تھے اس اکاؤنٹ میں فراد کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو ایٹی ایم کے دھروپ ایسے نکال لیتے تھے ابھی اس میں یہ جو ڈاؤن پانڈے ہیں اور یہ جو پردیف سرما ہیں یہ دونوں لوگ اس کام میں لگے ہوئے تھے اور یہ مرسل کر جائس پال نے کھاتے کھلوائے تھے تو پیلال ان کو تین لوگ کو گرفتار کر کے مانی نیالے کے سمجھ پسکت کیا جا رہا ہے اس میں جو دھارہ ہیں پیلی تو چیٹھ کرنے کی دھارہ چار سو میز بیس آئی پیسی کا ہے ان کے دوارہ جو فول دارکومنٹ بنا کر کے آئیٹس چینج کر کے آدھار کارڈ میں اور ان کے جو ہے سم لیا جاتے تھے اور وہ مہنگ اکاؤنٹ پلوائے جاتے تھے تو چار سو میز بیس کے ساتھ میں سرسل رسل اکھتر آئی پیسی کی دھارہ ہیں ان کے دوارہ جو ڈاٹا لکھ کیا گیا ہے جو اس میں جو سنجان گیا ہے کہ اٹھار کھنڈ چھتیز گھڑ مدی پردیش چھنڈی گھڑ پنجاب آری آڑا سب بھی سٹیٹ کے سینئر ڈاکٹرز کی ان کے پاس رسل ملی ہوئی ہے اور ہم نے ان میں کئی ڈاکٹر صاحبوں کو فول کیا ہے تو ان سے ان کے ساتھ بھی فران ہو گیا ہے ان کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ ہم کو کچھ کو جانکاری ہی نہیں ہے تو یہ ڈاٹا لکھ کرنے کی دھارہ آپ آتھر آئی ٹی ایک بھی لگائے گئی ہے چھاچھٹ آئی ٹی ایک ہے چھاچھٹ ڈی ہیں ان پرسو نیٹ کرتے تھے یہ لوگ کی ہم انسورنس سے بھول رہے ہیں لیکن یہ بسکلی کالسنٹر کے لوگ ہوتے تھے ان سب لوگوں کو معنی نہ لے کے سمجھ پرستوک کیا گیا ہے اس میں جو اس کا اٹھارٹ کمپنی ہے نویڈا کی کالسنٹر کمپنی ہے اس کے حپرکہ رہنے والا اس کا مالک ہے اس کی جانکاری ہوئی ہے اور بھی آنے لوگ ہیں ان کی جانکاری کی گئی ہے اور ان میں سیگھ رہی سبھی لوگوں کے خراب جو بھی ساتھ ملیں گے اس کی آدھار ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ابھی اس میں اور بھی یہ پتہ لگایا جائے رہا کہ ان کو یہ ڈاٹا ایسے بن جاتے تھے اتنے سبھی سینئر ادھکاریوں کے سینئر ڈاکٹرز کے سائیٹیشٹ کے ڈاٹا کے پاس ہے اور ان کو باقاعدہ جو جو ویرئیس سوشل ڈیرین ٹیکنکس ان کا استعمال کر کے وہ پرسویٹ کرتے تو پھون کر کے اور پھر کسی طرح سے دن میں ایک یا دو کیسی مل جاتے تھے ان کو تو فن ڈائیور کر کے اور یہ ہی رہا پتاب کے خاتوں میں پیسہ آیا اور اس کو دوہتورت ایٹیل سے نکال لیتے تھے یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ رہا پتاب تو ایک پہ بیکٹی جس کا کھاتا ہے ایسے اور بھی کئی لوگ کھاتے ہیں ابھی ہم دوں نے رہا پتاب کی خاتوں کی پردال دی تو اس میں یہ پتا چلایا ہے کہ جو ان کے چار کھاتے ہیں ابھی سمیں کوئی پیسہ نہیں ہے کھاتوں کا ڈیٹیل لگا ہے پتا لگا ہے تو بہتر لاکھ روپے کا ڈیورجن 25,000 روپے کے ایک نگت پرسکار سے پریزانی چکمہ دے کے دھارہ پرسکت کیا گیا ہے اور اس پرکرم میں اور بھی آنے کاروائیتی جاتے ہیں